اسلام علیکم میری کچھوں۔ میں ہوں شکوٹا فراوم فائز ایسکیشنل انسٹیور۔ ہیر ہمی ٹاپک ہے نائی تحضیب جو کہ اکبر اللہ آبادی نے لکھا ہے۔ نائی تحضیب نظر میں اکبر اللہ آبادی نے بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے اور کس طرز سے اس کی پیروی کرتے جائیں گے اکبرالعبادی نئی تہذیب پر مایوسی ظاہر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نئی نئی باتوں اور دور طریقوں کی پیروی کرتے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بھی اثر پڑتا جائے گا میں نے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جس میں نئی تہذیب پر زیادہ اکبرالعبادی نے زیادہ زور ڈالا ہے یعنی کہ پہلا جو ہے نئی تہذیب جو ہے چاہے وہ تہذیب ہو یعنی کلچر یا نئی نئی سامان جو ہے خوشیوں کے تو اس میں لوگ اپنے آپ کو مصروب رکھیں گے جس وجہ سے وہ اسی کے ہو کے رہیں گے اور دوسرا نئی عورتوں کے طور طریقوں پر بھی اثر پڑتا جائے گا وہ اپنے ظلفوں کو بکھر کر رکھیں گے اور اپنے حسن کی نمائش کرتے جائیں گے اس کو روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا بلکہ ہر کوئی اسی کی نئی تہذیب کی ہی پیروی کرتے جائیں گے تیسرا جو ہے ہاں پہ ہے اکبر علی آبادی نے نئی تہذیب میں یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ جو ہے نئی سنگیت کی پیروی کریں گے وہ سنگیت جو بے جوڑ ہوں گے نہ اس میں سور ہوں گے نہ تار بلکہ مغربی سنگیت کا ہی اس میں بھی ذکر ہوگا زیادہ تر وہ اسی کی پیروی کریں گے پھر پانچوہ جو ہے اکبر علی آبادی یہ کہتے ہیں کہ نئی تہذیب کی وجہ سے ہماری جو روز مارا زبان جو ہے آم بول چال جو ہے آم بول چال جو ہم بول جائیں گے تو اس میں بھی مغربی بولیوں کا بھی زیادہ اثر ہوگا اور شرافت جو ہے دن بہ دن گرتا جائے گا شرافت کا میار جو ہے بگڑتا جائے گا ہر کسی کی آنکھوں میں شرافت باقی نہیں رہیں گے تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ اکبر علی آبادی بہت ساری باتوں کا ذکر اس نے کیا اس نظم میں تو مایوسی ظاہر کرتے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں تو پھر اس بدلاؤ کا اثر جو ہے زیادہ تر لوگوں پر پڑے گا اس کو وہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے پھر میں کیوں اس طرح مایوس ہو رہا ہوں نہ ہی ایک دن ایسا آئے گا نہ تم ہوں گے اور نہ ہم ہوں گے پھر اس انقلاب دہر کا کیا گم ہے یعنی کہ یہ جو انقلاب آیا ہوا ہے چاہے وہ عورتوں کے نمائش کا ذکر ہو چاہے ظلفوں کا ذکر ہو چاہے نئی خوشوں کا ذکر ہو سنگیت کا ذکر ہو مغربی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہوگا یا شرافت یا ہماری روز مارا زبان جو ہے ان سب پر اثر پڑتا جائے گا تو لوگ اسی کے ہو کر رہیں گے لوگ اسی طرز پر چلیں گے یعنی کہ مغربی طرز پر تو اس سے کسی کو بھی یہ اپنی جگہ پر احساس نہیں ہوگا کہ اس کو کیسے روکا جائے تو اس طرح سے یہاں پر آپ نے سمجھا کہ اکبر علا آبادی نے نئی تہذیب میں کون کون سی ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جس وجہ سے ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا جائے گا آج اتنا ہی خدا حافظ